گیا اور میری عادت سی کہ میں جنوبی قبرستان کو گزرنا سانتے کچھ کلام پڑھ کے سارے قبرستان بالیاں دی ارواز پیش کر گیا فرمادہ نے حضر محمول میں ایک دن گیا قبرستان جا کے پاتشری پڑھی کرسری پڑھیا دوسری پڑھیا سارے قبران بالیاں محضور دیومت میں سارے سوا کیتا ظاہری اٹھا میں بند کیتیا اللہ نے باتندہ نور عطا فرمایا اور باتندہ نور میں بیکھا کہ جڑا کلام پڑھ کے میں قبر والے نے بخشیا اس کلام تی برکت دن آل ہار کبر کے اندر کلام پاکدہ نور داخل ہو گیا نور داخل ہویا فرمادہ نے مونہ کبرہ بچوں ایک کبر بڑی عجیب سی کہ اس ایک کبر کے اندر جڑا نور داخل ہویا جانا وہ باقی کبرہ آلیاں اور وہ ڈبل ہویا فرمادہ نے میں آلت ایک کشو دے اندر اللہ دیبارہ کا دے اندر اس کی تھی مولا جی کو وطاقت عطا فرمایت میں اندر انگفتگو کر کے پوچھا کہ باقیوں نے بھی نور ملے ہے بر تینوں بعد کیوں ملے ہے فرمادہ نے اللہ نے کرب کی تا کشو دیانت اندر میں اوٹا میں کبر با مفتگو کی تھی میں ایک کچھ ہے بھی لیا باقیوں انہوں بھی سواب ملیا ہے نور داخل ہویا ہے تیری کبر چھو درم کیوں ہیں انہیں ایک ہے سیوتی اصل بجائے میں کہ دنیا تھی ایک دن میں اپنے گارہ حضورتہ ملاز بنایا سی اور میں اپنے گارہ کے اندر سنے نا ملاز بنا کے بچھا سا منہ تنیسی پتا کہ میں ریٹا کچھ رزیب ہوا گا بس سونا راضی ہو گیا کہتے میرے بیڑے آ گیا سرکار میرے غریب خانے کے تشریف لے آئے اور حضور نے دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے سب نے منہوں بے کہتے سونا مسکراب ہے حضور ہے مسکراب ہے ایسے یتی بس میرا نبی میڑا بے کے مسکرائے ہے نا حضور دے اس قرآن میں نال ہو جانا میرے گار کے اندر بھی ہو جانا ہے میری قبر کے اندر بھی ہو جانا ہے اے ریٹی نبی پاک سرکار نے ملا دی ہے میں اپنا منہ رہی ہے ایک چوٹی بات نہیں یقینا وہ بس ہی ایک جملہ مصہور ہے نا کہ آلتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں ملکہ کٹا بٹ ہے لیکن سارے لوگ ترینہ آئے تو اسی خوش نصیب آئے ہو اے نہ سمجھو کہ ساڑے اندر کوئی خوبی ایسی آگئے ہیں نہیں یا اپنے نصیب نے ناز کرو مدینیوں بھور لگ گئی سارے بلا رہے ہیں تو اسی آگئے ہو اللہ سننا تو آٹی اور میری عاظری قبول پرمائے دوستان امان عزیزوں میرے زمین جڑا موضوع لگے ہوئے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ پہلے اس باتیں سمجھو وسیلہ اے بے عرد سنت و جمال کائنات سچے اور سچی عقید تنامی اور عدی جتوں بھی کسے پھروں منگیا ہے نہ انہوں راب سمجھ کے منگیا ہے ٹھیک ہے؟ تنامی یہ سمجھ کے منگیا ہے کہ انہیں جو دے رہے ہیں اپنے کونوں دے رہے ہیں اسی اللہ تو علاوہ جدوں بھی کسے پھر منگیا ہے انہوں راب سمجھ کے نہیں راب نہ ابھی ہی سمجھ کے منگیا ہے اور ہاں نے سنت و جمال ساڑھا محور اور مرکز راب دی ذات ہے ٹھیک ہے؟ ساڑھا محور اور مرکز راب دی ذات ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اسی جدوں راب کنوں منگی ہے ڈائریکٹ کہ راب دی بھلی یہ دے بھی یا نہ دے بھی لیکن اسی آنے کے جدوں بیچ کوئی پیانا پا لی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اے مدے سبحان اللہ تمہیں ڈار دیرے میں کندے بیمارے نہ ہو جائے گی یہ سبحان اللہ کہ سبحان اللہ کچھ یہاں کو کہ اللہ شباہ عطا فرمائے گا اسی تام بیچ پندہ بانے ہاں وسیلہ بیچ کرنے ہاں کہ رابنے ساڑھی منگی ہے کہ نہیں منگی تو چلو دی ایسے پیارے نو بیچ پا لیے جیتی ذا کو موڑے نہ ایساو تو ہر دی ایسی پیرا فکیرا کو جانے ہیں حضور ایک کو بیٹا دعا کرو اللہ بیٹا عطا فرمائے ان یہ دنی نہیں اسی انہوں نے کہنے انہوں نے اسی کو تر دیو یا انہوں نے کوئی ٹوکرے دھوے رکھنے لیے اسی انہوں نے جا کے کہنے ہیں کہ حضور اسی رفتی نہیں منگی رابن ساڑھی نہیں منگی انہوں نے آکھ کے نماز پڑھ اسی کوئی نہیں پڑھے اسے آکھے جھوٹ نہ بودھو اسی چھڑیے دی اسے آکھے فرار نہیں کرنا اسی آکھے کرنے کرنا اسی رفتی کوئی نہیں منگی ترہون رابن ساڑھی نہیں منگا تیتوسرہ ساری زندگی رفتی منگی ہے اسی آکھ ہوگے رابن مانے رہی گا مان لے گا حضرت خاجہ بسامی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دینے اور بعض روایتہ نے اندر کسی اور تابعینا میں بابا فریدہ بنا میں آپ فرما دینے کہ منہوں تقریباً اٹھتی سال ہو گئے نے رب دی مان دیا اٹھتی سال ہو گئے نے اپنے لب بھی ماننے ہاں اے دو کے سال ہو گئے نے رب میری بھی ماننے ہوں چونکہ اسی نبی پاک سرکار تھی شریعت اندابی کی زندگی نہیں گزار رہے اللہ ساڑھی نہیں سن لے تے جیڑے رب دے قریب ہوں نے رب اونا دی بھی سن لیندہ ہے کہ جی اونا نو ویچ پا لے گئے تو رب دا ہوں ہی سن لیندہ ہے ٹھیک ہے اگر اسی کیسے نو ویچ پسیلہ بنانا ہے نا تو اس پسیلے نا مقصد ہرگز ہرگز دے لیں گے اسی کو دے پورو مانگ رہے ہیں اصل اسی مانگ کی رہے کو لے ہیں بولو اللہ بولو اللہ 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 پنچ پیسے نا کسے پیالے تا وسیلہ پالے نیا کی ہو سکتا ہے رد سامو نہ بیکھے پر یار جو دے بیکھے گا ان میں گلدہ آغاز کرنا کہاں کہ اگر میں پچھلی اگلہ شروع کراندہ ابات نہیں ہو جڑ گیاں ساری انسانیت دے باپ دے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کہ آؤ تھوڑا جائے چل کے بھی کیے کہ آدم علیہ السلام کی کتھیں جاگے بنی حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے دشریف پر مانے آدم نے فرمایا بیٹا شیش جی عبادی آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے نو ایک وسیعہ تردسکیت کرنا علیہ السلام علیہ السلام کو برا شریف دیتا امام جلالد مسئلی نے بھی اس پر بیٹے دنگل فرمایا اور میں بیٹا میں ایک وسیعت و نصیت کرنا جی عبادی پیڑی نصیت فرمایا کہ جدوں بھی اللہ دی بارکہ کے اندر دعا کریں اپنی دعا کے اندر وہ دے حبیب نا وسیعہ پیش کر لیا کا وہ دے معبوب پارک نا وسیعہ پیش کر لیا کا حضرت شیش علیہ السلام دے جی عبادی محمود میں عبادی امام صلی اللہ علیہ السلام مقتون نے فرمایا کہ بیٹا سیس کہ او ہے جیدی بجا تو میں ہے وہاں جملے جبار کرنا ہے کہ او ہے جیدی بجا تو میں ہے وہاں اب اچھے کسی پہنے پہچانکیں جوئی کہ جناب اے آدمی اسلام کے کو اپنی سٹوری اپنا واقعہ پتانا سنکی نا حضرت اسیسر اسلام کو فرمایا بیٹا جو تو میں جندتے اندر سانجری امام بان آگسی ہسی سوچا کہتے ہیں اللہ نے فرمایسی کے ایک درہ تطینی کے قریب نہ جانا بس ہڑے کو بولنے ہوگئی ہے جنرہ کے قریب چلے گئے کھانا کھالیا اور آپ نے پڑھا گئے ہمیدوں میں صلی اللہ اپنی بیوینوں لیلے نہ تھوڑا یا سمان لیلے زمین کے چلے بلو پیار نہ زبان کہ زبان دکان تے چلے کار چلے آرپا سے چلے نبیدہ دکھتے نہ چلے اور پھر نہ کیا کہ زبان نہ جناب آدم علیہ السلام فرما دے نبیدہ شیست میں اور تیری امام دنیا تے آگئے دنیا تو آن تو بعد نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جناب تیرا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم علیہ وسلم جناب آدم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم علیہ وسلم جناب آدم علیہ وسلم جناب آدم صلی اللہ علیہ وسلم جنااب علیہ وسلم جناب آدم علیہ وسلم رب العالم نے اپنے آدم نوں ایک طریقہ ترسے چند کلمہ ترسے اور آدم علیہ السلام نوں فرمایا آدم تین سو سالوں کے نگل نہیں ہوگی انہاں تے نوں کوئی جملیاں تا فرما دے نیا انہاں جملیاں دن آبے بھی بارگا دے در دعا کریں گا اسی دنی دعا قبول کرنا آگے اللہ فتسنوالہ ربعہ پاپے اے گوہم طلب باتیں فتھلکہ آدم من ربیہی کا عمان اللہ نے خود کچھ جملے ادا پروائے وہ جملے کی ذن آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے اللہ دی بارگاہ دے اندر ان کی تین سوڑیاں تین سو سالوں کے نے مافی نہیں ملی مافی مگناوہ دینوں تیرے یار دین آدھا واستائی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا واستائی یا اللہ میں مبقشش اللہ فرما دے یا اللہ میرے درجہ رحمت فرما دے اور جناب آدم علیہ السلام نے معفی منگی رب العالمین نے فرمایا اب آپ یا آدم تین سو سالوں نے در عیوئے منوہ اپنی جنا نیتی کسنے بھرو Hoo Hii اللہ پہ چرابی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے آدھا واستائی از لہا جراب آدم علیہ السلام نے جدو فرمایا رب العالمین نے فرمایا آدم جینی آبانی تعالی فرمایا تینو میں دے یا اللہ پتہ کی تو لگا تینو میں دے یا اللہ اللہ اکبر ان دسو درہ راب انو بتائے کے نہیں بولا کہ سہی ایکو گر رب انو راب انو بتائے کے نہیں راب انو بتا کہ تنو گادس راب انو بھی آنسو راب انو فیر بھی آن دے کہ تو پتہ لگ گئی ثابت ہو یا اسے پڑے تھا چھوڑے کروں سوال کرنا کہ بڑے تھے لا علم محمدی دلیل نہیں بڑے تھے لا علم محمدی دلیل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اساس ہی ننڈا سی اللہ نے پوچھا موسیٰ نہ کیتا ہے اللہ نے نہیں پتا موسیٰ کی قرآن ہے لیکن یہ باوجود اللہ نے پوچھا یہ مطلب ہی نہیں کہ اللہ علم نہیں جنہوں میلاز سیرات نبی پاک سرگات چلے نا جبریل نام چی حضرت جگہ کہا جبریل ہے کی یہ جبریل ہے کی یہ جبریل پیران و عدلہ علیہ جواب کی جانتا چی یہ لوگ کا سمجھیا لائیتا ہے نبی کو علم کام میں جبریل کل دیانا ہے میں کہا نا نا یہ پوچھنا لا علم ہوتی دلیل نہیں اگر سنویں کہ جبریل نے علم زیادہ چی نا اسمیلہ نبیلہ کام چی ایدہ فیصلات سیدرہ سیدرہ سے باکام میں کام چنے ہیں یہاں بہس caught سیدرہ سے باکام میں کام چنے ہیں جب ہوتیے مقام پہ جب مہریل پرنے رہ گیا نبی اوطہ چلے گے اس باکام میں بہس forgot کر دلتا کہ جیدہ چیلے رہ گیا ہے وہ پناہ میں جبہ اوطہ چلا گیا ہے وہ امام میں مہprises مہ pharmrained وہ امام میں وہ کی امام امام ہے بھئیوں توجہ کرنا نبی پاک سرکار نے وسیلے نا آدم علیہ السلام نے دعا مگی رب نے پوری کی تھی کہ نہیں رب نے پوری کی تھی تجڑہ بندہ آکھے کہ ضرورت نہیں وسیلے دی اضاف کرو ٹریک ٹرمنگو تے میں اکھا کر دوسری بھی بیت مانی کرو نمازہ پجاہ نہیں پڑھ دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنی کے ساڑھے ریڈہ پڑھ دے میں کبھی جب وسیلہ نہیں ماننا نامو سنو کے اطراز نہیں دیکھ ایک میر بانی کرو پھر نمازہ نہ پانچ پڑھو نمازہ پجاہ پڑھو آکھے جیو کیوں میں کہا راب دے دیتی ہیں پجاہ نے راب پر ماشاء راب پجاہ نمازہ دیتی ہیں نہیں کہ جناب وسیلے کے کائنی کے حضات انہوں پجاہ پڑھ نہیں ہے چاہیے نہیں آکھے نہیں جی ملیاں کے پجاہ یہ ساڑا بیچ موسا پہ آگئے بیچ ہے موسا پہ موسا پہ آئی نے یہی وسیلہ نہیں بیچ سچی کہہ دیکھے نہیں اے آدم علیہ السلام توبہ قبول رہی نبی پاک دے وسیلے نہ لکھے تے سانو نمازہ مینیہ ست پجاہ تے جناب موسا علیہ السلام دا وسیلہ پناہ ہوئے ہونا دا ماشاء اللہ ساڑوں کو دے پانچنی پڑھیں گے جانی ہے دے جب بنجاہوں نہیں ہے دے لگ پتا جانا دے موسا علیہ السلام میں کوئی حقیقت بات ہے نا اگر مندہ وسیلہ نہیں مندہ پھر اُس آگ پند ہے کہ نمازہ پجاہ کرنے لیکن رب نے موسا علیہ السلام کو رسے جھکڑا کیتا پر میں موسا جی پھاری تعالیٰ پر میں میرے یاد آئے گا موسا علیہ السلام علیہ السلام نے ایک چیز پہلے بیان کریں موسا علیہ السلام کے سوال سے کھڑے ہوئے سن کہ جب ہی دور تھے آپ گئے نا اور آپ نے رب نہ ہم کلامی کیتی رب تا کلام سنیا ارز کیتی سنیا تیرے کلام سے اڈا سوا دیتے جی کرنی سامنے آمین جی کرنی سامنے آمین اللہ نے فرمایا موسا لندرانی تو نہیں بیگ سکتا بڑا بری میں رکھتا ہے فرمایا لندرانی ایک خداف تصریح ہے مخاطبے فرمایا تو نہیں بیگ سکتا اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسا بھی کوئی نہیں بیگ سکتا فرمایا لندرانی بس ہے تو نہیں بیگ سکتا لندرانی یہ مطلب ہے کہ موسا تو نہیں بیگ سکتا ہاں ایک آئے گا جنا ملوں بیگ لے گا مخاطبہ ایک آئے گا جنا ملوں بیگ لے گا بیراز تیزا لب نے کرا کیتا موسا موسا چیپ آریتا آگا فرمایا جی تیزا سوال گرنے تے آجا 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 چے میں آزمان تے جناب موسا علیہ السلام کڑے ہوگے نبی پاک علیہ السلام چونکہ رب نے ملاقات کر کے آئے سن تے آقا علیہ السلام کو سلام دے چہرے مبارک دے ہوتے رب کیا رحمت کا وہ نظون سی کہ جناب ایسا موسا علیہ السلام ویکھنے مصطفان صرف مزا خدا موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام کیا موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام پھر گئے آئے تھے دس پھر گئے آئے تھے پانچے نمی پاک شرکار نے نو چکر لگائے انہیں تو سورے سے ہی جتھے چھمہ آسمانے جتھے رابطی حریمی نیاز ایک نیڈے نہیں کیا پڑے ہوئے چھمہ آسمان پھر ستما پھر جنت دوزک پھر صدرہ لابقام پھر لابنا عرش پھر لابقامی بلدیا رب العالمین نے جناب عوصر اچھے میں آسمان نے کڑا کیتا اور کڑا کر کے یار کو بھیجیا پھر واپس بھلایا پھر بھیجیا پھر واپس بھلایا اور نو چکر لاؤ کے دنیاں والے ادرس سے کہہ دنیا والے ہو تُس یار میرا ابھی وہاں ہے جن تھے کوئی نہیں آسکتا وہ تھے میرا یار چکر چاہے آمی سکتا ہے چکر چاہے 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 آمی سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ نسال نعرہ خیادری میرا یار جیتے چاہے جا بھی سکتا ہے جن ہو چاہے آمی سکتا ہے اس راہ سے زیانے اکملی والے یا نبی آدھی سفر اندر اور جہے تو سجیا کوئی سجیا نہیں تیرے تیرے درم دو سلام پیش کرتا تیرہ پیجے تک رجعہ نہیں تیرے تیرے درم دو سلام پیش کرتا تیرہ پیجے تک رجعہ نہیں دے کملی والے آکملی دیں کج پڑھتے وہ تیرے پاس کسے پڑھتا کجیاں نہیں سارے نبی سردار تصمیم کر گئے کہ دنگا عجت کی سیدہ مجھا نہیں موسیقی سردار تسلیم کر گئے کہ ڈنکا اجت کی سیدہ بجیانی آدم علیہ السلام دی توبہ ہوئی قبول ہے توبہ ہوئی نا جو قبول ہے رب نے فرمایا آدم جی باری تعالی رب نے فرمایا ہے آدم میرے یارتِ وسیلے دی قدر نہیں ہو کی تھی میرے یارتِ وسیلے دی قدر نہیں ہو کی تھی یا اللہ کی مطلب اور میں صرف اپرڑی مافی منگی یا نا ہرنابتی قسم ہے اگر زمینوں آسمان دی مافی منگ دا رب سارے ہیں دی بکشن فرما دے راب سارے ہیں دی بکشن فرما دے لیکن اللہ ماں فرما دے نہیں کینے حضرت کی اکرام حضرتِ آدم نے سارے ہیں کیوں نہیں منگی اس حادثے کے بچوں ابو جار بھی نکل لینے ابو لاب بھی نکل لینے عطمہ کے شہبہ برکے بھی نکل لینے بنیر بن مغیرہ جیسے خساق رسول بھی نکل لینے لاب کے ایک چندہ ہی نہیں کہ نبی کے خساق پر جنے نے اوہ بکشن جان ثابت ہو یا نبی پاک نہ وسیلہ مردودہ ماس سے نہیں مردودہ ماس سے ہوتے نبیدہ وسیلہ مردودہ ماس سے نہیں مردودہ ماس سے ہوتا ہے وزرات ثابت ہو یا نبی پاک نہ وسیلہ جدو ساٹھے ابو جی آدم نے سلام دے کام آیا کہ عزیر بھئی پاک جی دے فرما برداد ہوتا رہا حزیر بھئی پاک جی دے فرما برداد ہوتا رہا کہ عزیر چونکہ آدم نے سلام نے شیشہ نے سلام دعا کھائیسی بیٹا میری اس طریقے لینے دعا کبور ہوئی یا کہ جدو بھی دعا کریں اللہ اکبر دنیا کے اگر مثال دے ہیں تو اسی گورنن کو ملنا ہوئے کہ میں قرآن پیش کر دیتا ہے اگر کسی گورنن کو ملنا ہوئے تو اسی اگر گورنن جو جا کے ہوتے پیرا فارسکورٹی گارڈ ہوئے تو انہاں کو بھئی میر بانی بڑی دوروں میں جل آفزابات کو چل کے آیا تے جاڑی بھی بندی ہے وقت بھی نایا کی تہل تے بھی پیش مالی کام پڑھا ضروری گورنن نر ملا دے تے بھی کیا ملاقات ہو جائے گی جی حجر نہیں پوزے لگنا پیلکیا ہے بھئیو تے ملاقات نہیں ہوئے گی کیوں واقعہ گا بھئی گورنن کوئی چھوٹی ہستی نہیں اگر ملنا ہے تے پہلے کیسے تے ذریعے ٹائم لگو تے بس سمان پھر تسی آوگے تے پھر گل بنے گی پھر ترکی کرنا پھے گا تو اسی پھر پی ٹائی کا کوئی لب ہوگے ایم بی ٹھیک ہے گورنن جونا نہ ہویا تو اسی کہنا بھائی بورٹ تے سی لبے کرو دیتے نے اور یہ انہوں نے بول دیتے ساکر پہندہ رہے ایسے تاٹی پھر مانی جناب اے تاٹی گورنمنل کام پھین گیا ہے اگر پھر مانی شبکت پر ٹوہو تے کوئی وسیلہ تلاش کرو نا تے تاکہ میں تو ہڈے ذریعے اگر جامعہ ہو دے ذریعے اگر جامعہ دے ہو دے ذریعے گورنمنلو ملا اے ترکی ہے نا اے تھی پھر ملاقات ہو سکتی یہ نا تے بغیر رسیلے تو بند آکھے کہ میں گورنمنلو مل لوا ممکن تے ہیں لیکن مسکی لے لیکن مسکی لے روی بڑا ساتھوں قرآن ملیا دنیا تے کوئی ایسا بندہ ہے سوائے ساڑھے نفی پاک تھے جڑا آنکھیں کہ رب نے منہو ڈریکٹ کلام کی تا رب نے جیڑی بھی گل گی تھی یہ ساڑھے نام کینکہ ساڑھے نامیں ذریعہ یار میں بنایا ہے حضور ذریعہ اور وسیلہ بڑھیں گے رب نے کلام کا ساڑھے تک پہنچھنا تے جدو رب نے کلام ڈریکٹ ساڑھے تک نہیں پہنچیا میں سرکار وسیلہ بڑھیں گے تے ہون رب نے ملنا ہوئے تے ڈریکٹ ملنا ہوئے کہیں یار میں چھپا لوں یار میں چھپا لیں گے یہ نے پھر رب اس راہ سے چھائے نہ آتا ہے اللہ 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 کی جانے سے اللہ نامیلے اللہ 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 کی جانے سے اللہ نامیلے اللہ والی ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ اللہ مانے ہے جو اللہ سے اللہ نام کسی سنے آنا ہے بڑا مسئول ہے نبی پاک تھا بڑا عشق کے رسول گزرے ہیں ہندوستان دی سرزمین تھے انہیں جنگیری چھوڑتے حکومت کی تھی یہ تھے نام سلطان مہور وزنوی رحمت جتا ہے اطلاع لے سو مناتا مندل فتح کرنا سی جناب اولاد تو ارے قابض پہ چلے اریڈی پاکستان دی سرزمین ہو دیں ہندوستان سی یہ دے بچوں آئے بزریہ اللہ فتح کر دے کر دے کر دے کر دے دل بھی پہنچے اور وہ تیسی سو مناتا مندل سو مناتا مندل فتح کرنا سی ایک عملہ کیتا ناکام ہویا دوسرا کیتا ناکام ہویا اخریتہ کیتا ناکام ہویا انتاکہ تقریباً سونہ عملے کیتے لیکن فتح نصیب ہوئی نہیں دیکھیں سا ایک بیلی نے آکھا ہے جناب اگر ایک گالا کا دے منوں کے انہیں کہتے دسو انہیں کہ انہیں عملے کیتے جو فتح نہیں ملیتے اوہ تیک بابا ریندہ اوہ تینہ تنگل سے پرانسائل دے بابا ریندہ جے تے نام جے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جے میری گال کے عمل کرو بابیان کو جاں کے دعا کراؤ امیر نے گل بن جائے گی سلطان محمود غزرمی نے آیا کبھی کہتے سوکھی اللہ حبت سلطان محمود غزرمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلے ساتھیا منال لیا پیردیا منال لیا وزیرا مشیدہ منال لیا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ دے در آوے اور یہ اللہ تعالیٰ کامل والی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دے بنیا ونچے دھولی ہے جنہ دے متر رکھ اللہ تعالیٰ بڑا آنا دائے اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اَلْا فِي لَا خَوْفُنَا عَلَيْهِمُ وَلَا عُمْرِ einer ۜ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ chocolate ... ؟ بھر الیک موسیقی 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 انہوں نے عطا فرمایا اور پھر میں بھی دیا جھڑا گھردہ لے جاؤ اور جاؤ کے دعا اللہ نے انہوں پتہ عطا فرما دے گا ادلا سلطان محمود غضر میچ ریا اور زیدہ اندر سوچ جائے گیا آئے صرف محاب قرآن اگم قبیز دے جڑیئے لیکن سلطان محمود راکیتے والا بندہ سی آنے سنت را جماعتہ کیتا سی سلطان محمود نے کرتا اپنے سینے نے نال لیا وہاں پی چلتا چلانتا اور اپنی جھوپنی کے اندر آ گیا اپنے اس جگہ دے اٹھے آگے چیتے ہو دیر ایسی دھو نفر رکات نماز پڑی اور نماز کرم تو بعد اللہ دے پرین کا بھٹا سامنے رکیا اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یارب العالمین ساکھے برناوے تیروں تیرے یار دے پر دینا مسیلائے کل سلطان محمود نے بتا آتا بروا دے اندراتے جی وقت سلطان نے دعا کی تیئے دعا کر کے نسکر دیاب گیتا اور پھر دوبارہ سلطان را حملہ سو منات مندر پہ گیتا ہے رب نے قسم میں سوڑا حملہ دے اندراتے جی ناکامی ہوئی ہے سلطان را حملہ جیرا مسیلے دلال کی تائے رب نے یاد دے پھر دے دا صدقہ بتا آتا بروا دے اپنے یاد دے کڑھ دے دے بسیلے دا صدقہ فتح آتا فرما دیتی فتح ہو گیا جنہوں فتح ہو گیا اپنا کھا چلو چلو کہ حضرت صاحب دا شکریہ آدھا کریے چلدے چلدے واپس آئے کتنا سارا نظرانہ پیش کی تا حضور محطانی اتنی کرم نوازی کی تھی جے اصلا دعا دے کڑھ دے مسیلے نہ دعا کی تھی یہ فتح مل گئی ہے فرمایا بیلیو میرے کڑھ دا مور نہیں دے پایا میرے کڑھ دا مور نہیں دے پایا حضرت صاحب کی مطلب فرمایا اپنی فتح منگیا اگر ساری دنیا دی فتح منگ دا رو دی قصہ میں ساری دنیا تیرے اللہ راہ جانا اللہ راہ